مقامی شخص کے مطابق مچھلیاں آسمان سے گرنے کے بعد بھی زندہ تھیں اور بچے ان مچھلیاں کو پکڑنے اور برتنوں میں جمع کرنے کے لیے بھاگ رہے تھے تور دراست اسٹریلیا شہر کے رہائشی جب آسمان سے بارش کی طرح مچھلیاں کو گردہ دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں نیو یارک پوسٹ کی ریپورٹ کے مطابق یہ واقعہ شدید بارش اور توفان کے دوران ڈاروین سے پانسو ساٹھ میل جنوب میں ایک چھوٹے کسپے لاجامانوں میں پیش آیا تینٹرل ڈیڈرٹ کاؤنسلر اینڈیو جونسن نے ای بی سی نیوز کو بتایا کہ ہم نے اپنی کمیونٹی کی طرف ایک بڑے توفان کو آتا دیکھا اور ہمیں لگا تھا کہ بارش ہوگی لیکن جب بارش شروع ہوئی تو ہم نے آسمان سے بچھلیوں کو گرتے دیکھا جونسن کے مطابق اس نے یہ واقعہ کئی بار دیکھا ہے لیکن یہ ابھی بھی اسے حیرت میں مبدلہ کر دیتا ہے اس نے مزید کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ خدا کی طرف سے رحمت ہے بوسنی ماہرین کے مطابق اس طرح کے واقعات شدید توفان کے باعث پیش آ سکتے ہیں جیسے ٹارنیڈو وغیرہ ٹارنیڈو جیسے توفان میں ندیوں سے پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی ہیں اور توفان سے پہلے یہ ٹارنیڈو ان مچھلیوں کو پانی کے ساتھ کئی کلومیٹر دور تک لے جاتے ہیں اتفاق ایسا ہے کہ ماضی میں بھی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں یہ واقعہ دوزر دس میں لاجمانوں میں پیش آیا اور اس سے پہلے دوزر چار اور انیس سو چوہتر میں بھی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں ایک مقامی رہائشی پینی مکڈونرڈ نے ای بی سی نیوز کو بتایا کہ وہ انیس سو اسی کی دہائی میں لاجمانوں میں ہی موجود تھی جب اسمان سے مچھلیوں کی بارش ہوئی اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے گھر کی باہر کی سڑکیں مچھلیوں سے بھر گئی تھی کوئنس لینڈ میوزیم کے ماہر جونسن نے بتایا کہ لاجمانوں میں جو مچھلیاں بارش کی صورت میں اسمان سے گری ہیں انہیں پینگلڈ برچ کا آ جاتا ہے اور یہ اسریلیا کی ندیوں میں بہت عام مچھلیاں ہیں آرٹ گیلری کے مچھلیوں کے کیوریٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ زندہ مچھلیوں کا اسمان سے گرنا غیر معمولی نہیں ہے اور یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ مچھلیاں اسمان میں ہنجمیت ہوں گئی ہوں اور یہ علاقے کی موسمی صورتحال پر ڈیپینڈ کرتا ہے موسیقی